ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ میں مولا کو منا ہوں گا میں مولا کو منا ہوں گا جسے جو قدرنا میں قدرے میں نے کہا سب کی آواز ہونا چاہیے ہم نبی کے دیوانے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں جو دیوان ہیں انشاءاللہ تلقے گے میں مولا کو منا ہوں گا میں مولا کو منا ہوں گا جسے جو قدرنا میں قدرے میں مولا کو منا ہوں گا ممولا کو ممولا جسے جو کرنا ہے کر لے ممولا ممولا کو ممولا جسے جو کرنا ہے کر لے نبی نے کی دکا ہوں گا جسے جو کرنا ہے کب نے نبی نے کی دکا ہوں گا جسے جو قدر نہیں کبھلے نبی کی بدا ہوگا جسے جو قدر نہیں کبھلے سمات کریں جنا پلنباس سے کہہ دیں سبحان اللہ میرے آقا کی بار بھی 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 سنو جب 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 پھی آئے میں اپنا گھر سجا ہوں گا میں اپنا گھر سجا ہوں گا جسے جو قدر نہیں کبھلے نبی کی بدا ہوگا جسے جو قدر نہیں کبھلے ایک شیرہ آپ پڑھتا ہوں منقبت کا سرکار ایمان حسین کی بارگاہ میں جتے ہیں حسین ہی ہیں رہا دکھا کہ کہیں یا حسین ہی ہیں کیمرہ لگا ہے چھوٹا لگا ہے کہ آپ ہے نا بڑا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے بھی لوگ دیکھیں گے کہیں گے یا دھنٹیاک لوگ کیسا سنتے ہیں بھئی نبی کا ذکر رہا ہے اس میں دیوانیں خاموش بیٹھیں ایسا ہو نہیں سکتا آئیں ثبوت دیجئے ایمام حسین کے دیوانوں ذرا طلب کے کہو یا حسین آباں پڑھو کہو یا حسین سنا اب جان جائے گی کہا شرطیر میں پھر بھی سنا اب جان جائے گی کہا شرطیر میں پھر بھی سنا اب جان جائے گی کہا شرطیر میں پھر بھی مدینہ حق بچا ہوگا مدینہ حق بچا ہوگا جسے جو قدر نہ کر لے مدینہ حق بچا ہوگا مدینہ حق بچا ہوگا جسے جو قدر نہ کر لے ماشاءاللہ بہت میں نے کہا میری آواز حقیقت میں متاثر ہے ورنہ میرے پاس یہ جذبہ رہتا ہے کہ لوگ خاموش ہوتے انہیں بلوانے کا ہنر رکھتا ہوں لیکن آج میں اپنے مجاز کے اعتبار سے کام کر رہا ہوں لیکن آپ کی تو آواز سلامت ہے مجھے پندرہ بیس دن لگاتار ہو گئے دن اور رات پڑتے ہوئے سمجھ رہے آپ میں بھی کوئی ایم پتری کی کیسے نہیں ہوں جو لگاتار چلتا رہوں آپ کو حق ہے آپ کبھی کبھی یہ جلسے ہوتے ہیں جب آپ آگئے ہیں تو سبحان اللہ بول کے جمع کیجئے نیکی ابھی ابھی آپ نے بریانی کھائی ہے غوث پاک کا لنگر چل رہا ہے غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے آنے والا سرکار مدار پاک کا مہینہ ہے لگاتار کھانا ہے نا ہم کو تمام ولیوں سے محبت کرتے ہیں سب کے فیض کو حاصل کرنا ہے ہمیں میں ایک شیر پڑتا ہوں غوث پاک کے حوالے سے اب دیکھنا یہ کونسا دیوانہ ہے مدار پاک کا چاہنے والا جو مجمع میں کھڑے ہو کے نعرہ لگاتا ہے ایک شیر پڑتا ہوں تمام علماء اکرام یہ سب میرے بھائی ہیں حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ میں نے نہیں جانتا یا یہ مجھے نہیں جانتا لیکن مومن کا بھائی ہوتا ہے بات سہی ہے نا اب شیر پڑتا ہوں سنے پکا کھر میں بریانی پھر اپنے غوث آزم کی پتا کھر میں بریانی پھر اپنے غوث آزم کی پتا کھر میں بریانی پھر اپنے غوث آزم کی نیاز اس پر دلا ہوں گا نیاز اس پر دلا ہوں گا جسے جو کر نہ کر لے نیاز اس پر دلا ہوں گا آپ کی آواز پس تھا کملو ہے یہی تو سنیوں ہمارے اندر کمیاں ہیں ہم لوگ غریب آدمی کا اکیلے آدمی کا سہارا نہیں بنتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں تب شریف ہونے کی کوشش کرتے ہیں کامیاب وہ ہے جو کم لوگ ہوں اس کو سہارا دے اب ایک شیر اور پڑتا ہوں ذرا ایک مرتبہ پورا منمہ امام حسین کے نام پر بولے یا رسول اللہ اور دل سے کہہ دیں یا رسول اللہ جو لوگ کھڑے ہیں ذرا وہ بھی کہہ دیں سبحان اللہ محلم یو مناؤں گا کبھی کچھلا کلاوں گا بے شک بے شک محلم یو مناؤں گا کبھی کچھلا کلاوں گا کبھی شلبت پلاوں گا کبھی شلبت پلاوں گا جسے جو اللہ اللہ سلامت رکھے بہت اچھا دیوانیں ہیں اور دیوانیں ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ سلامت رکھے بہت اچھا آپ سن رہے ہیں جو لوگ کھڑے ہیں ابھی انہیں موقع ہے جگہ ہے بیٹھ سکتے ہیں کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ سے یہ شجر علی صاحب قبلہ مکم پوری ممر نور پر تشریف لانے والے ہیں بہت خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو قریب سے حضور سے یہ شجر علی صاحب قبلہ کا دیدار کریں گے سمجھ رہے ہیں آپ اس لئے گزارش ہے آگے آکے بیٹھ جائیں آپ تمام لوگ ہاتھ اڑا کے کہیں لبیک یا رسول اللہ بلکل کنجوس ہی نہ کریں دکھا دیں لوگوں کو کہ واقعی ابھی بھی ہم نبی کے نام پر اپنی جان دے سکتے ہیں کر سکتے ہیں ایسا کتنے لوگ کرسے ہیں ہاتھ اڑا کے بتائیں اور بلندواز سے کہیں یا حسین اور محبت سے یا حسین اب ایک شیر سن لیں میں نے ابھی بتایا ہندوستان کے حالات ابھی اچھے نہیں ہیں ابھی دو سال پہلے ظالم نے کہا تھا دو ہزار انکیس یا بائیس تک ہم مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگا دیں نہیں سنا تھا آپ نے کس کس نے سنا تھا ذرا بتائیں اچھا دو چار لوگوں نے سنا اچھا نہیں سنا ہے یا سن لیا ہے تو اب میرا ایک پیغام سن لیجی اس تک پہنچتا ہے پورے ملک میں پڑھتا ہوں آج تک پڑھ رہا ہوں یہ الگ بات ہے کہ دھنتیاں میں پڑھ رہا ہوں سنو دیوانے ایک مرتبہ اور کہو سبحان اللہ میں مولا کہ میں نہ ہوں گا جسے جو قد نہ دیکھے قد لے حکومت دیکھ مد سپھولے میں ہندوستان سے اپنے ہم ہندوستانی ہیں سمجھ رہے ہیں آپ ہمیں پورا حق ہے ہم اپنا حق لے کر رہیں گے یاد رکھیں ہم نے سر سے کفن مان لیا ہے ہاتھ اڑا کے کہیں یا رسول اللہ حکومت دیکھ قمت سپھولے میں ہندوستان سے اپنے حکومت دیکھ قمت سپھولے میں ہندوستان سے اپنے حکومت دیکھ حکومت دیکھ مد سپھولے میں ہندوستان سے اپنے کسی صورت نہ جاؤں دا کسی صورت نہ جاؤں دا جسے جو کرنہ میں کب میرے نبی کے گھر دگا ہوں گا جسے جو کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ